بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں لاسٹ لیکچر جو ہم نے کیا ہے ہم نے کیا تھا فائل پاتھ اور اس کی ویب ڈریکٹری کے اوپر ٹھیک ہے جی اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے وہ ڈسکس کیا تھے فائل پاتھ آج ہے کہ ہم ڈسکس کریں گے آپ کے ہیڈ ایلیمنٹ کو اور یہ ہم نے کافی یوز کیا ہوا اپنے کوڈ کے اندر کے ہیڈ ایلیمنٹ میں اب ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے کہ کون کون سے ہم ایلیمنٹ ایڈ کریں گے اور کون کون سے ایڈ ہوں گے اس میں اور یہ کیوں ایڈ کیا جاتے ہیں اور یہ ہیڈ ایلیمنٹ یوز کسی پرپس لی ہوتا ہے ایک چلو سمجھ رہے ہیں ٹھیک ہے ہیڈ ایلیمنٹ میں یہ جو انفرمیشن ہوتی ہے یہ کس کے لیے انفرمیشن ہوتی ہے ٹھیک ہے اور کیونکہ body element تو ہم نے دے لیا کہ body کے اندر جو کچھ بھی ہوگا وہ content ہوگا وہ آپ کے page کے اوپر display ہونا ہے اس نے جو head element کے اندر جو information ہوگی وہ کس کے لیے ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ جو کہہ رہا ہے کہ the html the head element اس کے اندر آپ کون کون element use کریں گے the html head element is a container کس کے لیے container ہے فاردی following elements ان elements کے لیے یہ container ہے container ہوتا ہے کچھ چیز کے اندر کچھ چیزیں بہیک ہوں ٹھیک ہے نا اس کے اندر آپ تو یہ ان کا container کس کا title کا style کا ابھی تک آپ نے title use کیا نا head میں style use کیا style sheet کو add کرنے کے لیے internal یا external ٹھیک ہے نا internal یا external inline تو tag کے اندر آپ کرتے ہیں نا اور میٹا information میٹا کیا ہوتا ہے یہ کون سا ڈیٹا 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 کے مذلک ڈیٹا آپ کوئی شوکروار ہیں پھر آپ نے link element use کیا style sheet کے لیے external style sheet کو add کرنے کے لیے دیکھیں نا style کے ذریعے آپ نے internal style sheet آپ نے add کی یا آپ نے style define کرنے کے لیے head کے اندر internal style sheet define کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا پھر آپ نے یہ بھی دیکھا کہ آپ نے script java script add کرنی ہو تو اس کے لیے آپ script element use کرتے ہیں head کے اندر کرتے ہیں بیسے تو script element bottom میں بھی footer میں بھی use کر سکتے ہیں footer سے اوپر closing body tag سے پہلے normally جو ہے best practice وہ یہی ہے کہ آپ script جو ہے لیکن کچھ اے آپ pages میں آپ top کے اوپر head کے اندر ہی آپ نے include کا لیتے ہیں سکرپٹ سمجھیں گے پھر ایک element ہے base tag ہو گا یہ opening کہ آپ نے base url آپ نے define کرنا ہوگا ہے ایسا url جو throughout the all pages آپ نے same use کرنا تو آپ ھیک اندر ہی اپنا بتا دیتے ہو کہ اگر external url ہے آپ پورا link اس میں بتا دیتے ہو کہ یہ ہمارا url base ہوگا سمجھ رہے تو یہ وہ elements ہے جو آپ normally head کے اندر use کرتے ہو یہ جو ساری information ہوتی ہے نا اس میں سے یہ browser کے یہ title جو ہوتی ہے یہ browser کے لیے information دے رہا ہے style تو آپ style add کرنے کے لیے link کے لیے آپ style sheet یہ تو scripting کے لیے ہوگی جو meta ہوگا نا یہ tag بتائے گا browser کو یہ document کس کے متعلق ہے اس میں کون کون سی information آپ نے use کرنی ہے اور کون کون سی information آپ کے search engine کے لیے use کرنی ہے کیونکہ جو meta tag ہوتا ہی اسی url related ہے search engine optimization جتنی ہو رہی ہوتی ہے وہ جو آپ کا جو search engine ہے جیسے google ایک search engine جتنی بھی آپ کے pages کی indexing کر رہا ہوتا ہے وہ totally base on کا رہی ہوتی ہے آپ کے meta tag کے اوپر آپ نے جو developer نے meta tag یعنی کہ جتنی اچھے use کی ہیں اور describe کی ہے information بے شک وہ hard coded ہو یا وہ dynamic ہو کوشی کرے گا جو developer ہوگا وہ اس کو dynamic کرے گا ڈیٹا بیس سے values لے کر fetch کرے گا اور display کرے گا آپ کے front end یعنی کہ head section کے اندر meta tag کے اندر جو bad approach ہے وہ کیا ہے کہ آپ meta tag جتنی information وہ hard code کر دیتے ہو ٹھیک ہے میں آپ کو ایک example بھی show میں ہم کچھ دیکھیں گے جنہیں چلیں یہ جو ہے کوئی ایک meta tag ابھی دیکھیں گے تو meta tag میں کیا کیا use ہو سکتا ہے وہ ہی نہیں آپ کو idea تو پہلے ہم اس کو دیکھیں گے ٹھیک ہے تو کیا مجھے style اور یہ چیزیں ایڈ کرنے کے ضرورت ہے یہ دیکھیں یہ ہے ڈک ہے ڈک کی اندر آپ کو بتا ہے کہ آپ نے link add کرنا ہے اور style پہلے ہم link کر لیتے ہیں link ایسا ہی ہوتا تھا اور relation بتاتے تھے کیا تھا style sheet ٹھیک ہے اور source بتا دیتے تھے آپ کا source اس کا relative path بتا رہے تھے تو آپ کے style کا کیا ہے سپورٹ وہ ہم کہتے ہیں کہ css ہے اس کے اندر style.css کی فائل ہے تو یہ تو آپ نے link add کر لیا ہم نے کہا جی ایک link ایسے ہوتا ہے ایک link میں کہنے کا آپ آپ ایڈ کر سکتے ہو ایکسٹرنل cdn ڈوٹ جی ایس ڈوٹ کوم اس سے آ رہا ہے ڈوٹ جی ایس ڈوٹ کوم اس سے آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ کی فائلنگ کلوڑ ہو جاتی ہے وہ اچھا پھر آپ نے کہا جی آپ انٹرنل style sheet وہ چلیں آپ نے script use کیا یہ ہے ڈک اندر آپ use کرتے ہو script کا source بتاتے ہو source آپ کو پھر ہے وہ آپ بائٹ سے لے کے آ رہے ہو یہ internal ہے انٹرنل ہے تو آپ کہیں گے جی آپ کا سپوز js کے انڈر آپ کی جوا سکرپٹ کی فائل پڑی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا کیا ہے جی وہ آپ کہتے ہو main ڈوٹ جی ایس سپوز that's it اور سکرپٹ کو آپ close کر دیتے ہو یا آپ نے script use کی ایکشن کے لیے کہتے ہیں کہ نہیں اوپر میں نے انکلوڈ کا لی تو ہی ہم script ہیٹ کے اندر یہ بھی ایسے بھی تو use کر سکتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی function بنایا کیا function لکھا یا آپ نے variable جو بھی چلو میں function منا جاتا function my function parentheses بنائی یہ کلی بریس اوپن بریس اوپن کلی بریس اوپن کلی بریس آپ نے لگائی یہ لے اور اس کے اندر آپ نے کہا جی یہ alert میسی شو کرتا ہے سمجھ لیں یہ لے آپ کہتے ہو یہ alert میسیج alert ایسے ہی ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کہا جی یعنی اس کو اوپر کر لیں ذرا ٹھیک ہے تو script آپ آپ ایسے use کیا اور کیا کرنے لیں لنک ہو گیا script ہو گیا اور یہ اور کونس ہے title title تو آپ کو بتا وہ میں نے use کیا ہوا یہ دیکھیں یہ بہت important ہے search engine آپ کے title ہی دیکھتا ہے indexing کرنے کے لیے ٹھیک ہے جب بھی google آپ اس کا چینجھ گئے تھا وہ سب سے پھر اس کا title یہ دیکھیں سب کی tag کے اوپر title دیئے ہوئے ہم نے ہاں پیج کا title ہے اور میں نے کہا تھا اس کو آپ نے اس کے character set کو آپ نے مشاہ یاد رکھنا کہ کم رکھنے ہیں کہ اتنے ہی ہو جتنا اس tab کے اندر normally appear ہو جائے ڈاڈ ڈاڈ اپنا بنے دیکھیں اکثر میں ڈاڈ ڈاڈ تو وہ وہ یہ بیٹ پریکٹس ہوتی ہے کہ اسی ہو کہ آپ نے جتنا اچھا اسی ہوگا کسی ویب سائٹ کا وہ اتنی ہی اچھی social media کی اوپر وہ رینک ہوگی ہر ویب سائٹ کا آپ یاد رکھیں کہ رینک ہوتا ہے دنیا کے اندر ویب سائٹ کے رینک کس لیول پہ کر رہی ہے جو ویب سائٹ اچھی tag اور elements کے ساتھ آپ نے code کی ہو جس کے اندر جو آپ نے element جو ہیں یا tag جتنے میں اچھے use کیوں آپ کسی کوئی close tag نہیں نہ کر رہے ہوں کسی کسی لو یہ اس کا closing tag نہیں دیا تو اس کی ویب سائٹ میں رینک میں فرق پڑھ جائے گا کیوں یہ badly جو ڈیولپ ویب سائٹ ہو گئے سمجھ لیں تو یہ چیزیں ویب سائٹ کی رینک اور انڈیکسنگ اور social media کے اوپر رینکنگ جو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں بڑی ٹاپ پہ آ رہی ہوتے ہیں چیزیں تو وہ اسی ان چیزوں کی اوپر structure کی اوپر ساری چیزیں بیس کر رہی ہوتی ہیں اور structural چین آپ نے کبھی بھی غلطی نہیں کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا script ہو گیا title ہو گیا یہ چیز پھر آپ نے کہا جی base تو ہم base کو بھی دیکھیں گے base میں میں نے کہا جی ہم base URL آپ دیتے ہو ٹھیک ہے آپ کہتے ہو اس میں source کون سا ہے یہ حرف ہو گا یا بیس روئے تو صاحب نے آپ نے بتا لیا اس کا کہ یہاں آپ کہتے ہو یہ حرف ہے تو یہ ہم اس کو دیکھیں گے نیچے جو یہ دیں گے تو base اچھا جی پھر آگے جو important ہے وہ ہے meta ٹھیک ہے جو سب سے important جو mad آپ نے اسی اور related جو سب سے important ہے وہ element ہے نا وہ tag جو ہے آپ کا وہ ہے meta ٹھیک ہے یہ والا جو ہے یہ سب سے important ہے اچھا اب meta میں آپ کیا دیتے ہو beta میں آپ کہتے ہو کہ آپ آپ نے ایک تو آپ کریکٹر سیٹ ہوتا ہے وہ آپ بتاتے ہو کہ کیا جی یہ browser جو ہے وہ کون سا کریکٹر سیٹ آپ سپورڈ کرتا ہے utf 8 سمجھ رہے ہیں کریکٹر سیٹ آپ کہتے ہو جی یہ 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 utf کیا ہوتا transformation فارمیٹ ہے یہ وہ فارمیٹ کریکٹر سیٹ ہے جس میں کہہ لیں کہ عالم سارے ہی سیمبلز یا کریکٹر آجاتے ہیں آپ کی جتنے بھی important جو آپ کی نون جو سیمبلز ہیں نا ان کے سب کوئی وہ سارے چیزیں اس میں آجاتی ہیں ٹھیک ہے جیسے ابھی جو html5 ہے جو ہے وہ اس کریکٹر سیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے یونی کوڈ transformation فارمیٹ کو سپورٹ کر رہی ہے اس سے پہلے اگر آپ جائیں تو وہ آپ کا یہ تھوڑی سی لمبی بیعث ہے ہم ویسے انہوں نے html جو w3 school نے اس کو separate ایک identity ان کو discuss کیا ہو جیسے html car set character set ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ بھی یہ یہ ایسے ہی آئے گا c h a r character set تو میں نے character لگ دیا تھی گا نا تو یہ جو character set ہے یعنی کہ کون سا standard follow کر رہا ہے تو یہ standard follow کر رہا ہے یو ٹی ایف ایڈ عالموس سارے character set اس میں included ہیں اس سے پہلے اگر جائیں تو اس سے پہلے اس کی تھا اس کی آپ نے سنایا انسی یہ سارے وہ character set ہیں جو language یا کوئی standard operating system جو سپورٹ کرتے ہیں جس میں یہ جو perfectly جو نا جو ایک ایک آپ کا جو web جو کا جو آپ کے کہہ لیں کہ website کا جو web page ہے نا اس کو یہ read کر سکے کیوں اس آپ کو بتائیے آپ نے پڑھ کے آئے ہوئے کہ اس نے کسی نہ کسی فارم میں translate ہونا ہے binary میں ہونا ہے نا تو پہلے تو آپ پہلے اس character set کو آپ کسی symbol میں convert کریں گے ایسا ہی ہے یعنی کوئی symbol ہے نا کوئی character میں دیکھیں اگر میں کہوں جی a word character تھا یہ character set ہے اب اس کو convert کریں پہلے تو number میں convert کریں جب آپ اس کو number میں convert کریں گے تو اس کا کیا number بنتا تھا اس کی کی مطابق ٹھیک ہے نا تو وہ کہتا ہے جی اس کا number جو bag 64 ہے یا 65 65 میرے خیال ہوگا ایک ہے i think so اگر نہیں ہے تو آپ اس کو character کر لیں یا اگر سپوس ہم کریں کہ یہ اس کا character set ہے ٹھیک ہے تو یہ جو چیز ہے نا character کو number میں convert کرنا ٹھیک ہے نا یہ اقلاتی ہے کیا unicode سمجھ رہے یہ اس کا unicode آ گیا اب اب اس نمبر کو میں convert کروں اگر کس میں binary میں تو یہ کیا کلائے گی encoding سمجھ رہے ہیں encoding اس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ number کو بائنری میں convert کر دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یک یونی کوڈ کیا ہے اس character کا یا binary code کیا ہے تو binary code ہی جو آپ کو پتا ہے کہ پیچھے جا کے back end بے storage بے store ہوتا ہے character set تو نہیں نا تو تو یہ جو یو ٹی ایف یونی کوڈ transformation فارمیٹ ہے نا یہ وہ standard فارمیٹ ہے جو all over جتنے بھی آپ کے character آپ مجود ہیں نا ہر language میں سمبل میں جو آپ کی high level language جو understand کرتی ہے یہ سب کو وہ include کرتا ہے سمجھ رہے ہو بس اتنا بھی ذہن میں رکھو جب یہ detail میں آئے گا تو ہم اس کو detail کے ساتھ discuss کر لیں گے اس میں اگر اس کا میں آپ کو تھوڑا سا example یہاں پہ دے دوں اور یہ اس در ہم نکھا ہے to display an html page correctly the browser must know what character set encoding to use to word encoding میں نے اس لیے آپ کو کہا ہے کہ یونی کوڈ جو آ رہا ہے اور تو encoding آ رہے کون سا character set آپ نے use کیا ہے تو جو html character set ہے نا وہ یہ کیا کہہ رہا ہے یہ یہ دیکھو یہ وہ html character set ہے جو آج آج use ہو رہا جب utf8 ٹھیک ہے the html5 جو version آیا ہے نا وہ specification encourages web developers to use the utf8 character set this has not always been the case the character کہتا ہی ہمیشہ یہ ہی نہیں use ہوا سمجھ رہے the character encoding encoding میں character کو binary میں convert کرنے کا فارد اللی web was aski تھا ایسا ہی تھے نا کہ aski code پہ لیے آپ ڈونڈتے تو اس کا aski کو آپ convert کرتے تھے بائنری میں جب html2 تھی html4 تھی تو یہ standard use ہو رہے تھے iso8859 was considered as a standard character set سمجھ رہے ہو جب ایگزیمیل آگی نے with example or html5 آگی تو utf8 finally arrived and solved a lot of character اس میں بہت سارے نئے character جو آئے نا ان کی symbols کے character اس نے add کر دیے تو almost encoding problem تھا نا آپ کی کینکوڈنگ کیا اس character کو binary میں اس character کو number اس اس کی میں اور اس کی کو پھر آپ نے بائنری میں convert کرنے کا جو problem آتا تھا وہ آپ کا solve ہو گیا اس لیے جب بھی آپ دیکھیں آپ کا جو operating system بھی ہو گا نا اس کا بھی utf code ہوتا ہے ٹھیک ہے وہ پیچھے وہ بھی character set use کون سا کریکٹر سا use ہو رہے آپ کے web pages آنگے وہ بھی ہر web page دکھا رہا ہوتا ہے کہ کون سا آپ نے کریکٹر سا use کرنا ہوتا ہے سمجھ رہے ہو just اس طرح aski یہ آپ اس کو خود جا کے بھی پڑھ سکتے آپ detail کے ساتھ اب وہ کیا کہہ رہے میں نے جسٹ آپ کو basic دینے تھی اور concept وہ آپ نے grab کر لیا اچھا جی اس کی information میں یہیں تک رکھتے ہیں ٹھیک ہے نا تو آپ آپ آجیں اپنے اس میں اپنی sheet میں آئے دیں جی آپ آپ دیکھیں سمجھ آگئی ہے کہ یہ browser کو بتا رہا کہ یہ جو جو page ہے نا یہ کون سا character setter uni code transformation فارمنٹ کون سا use کر رہا ہے وہ standard ہے ایٹ جس اس کی کہیں بھی use نہیں ہے نا اتنا آپ اس کے اوپر آپ آرنڈی کریں نا دماغ خراب کریں اس کے اوپر بس اتنا یاد سمپل one line رکھے کہ browser جو understand کرنا وہ کون سا character setter understand کرنا ہے وہ ابھی تک تو یہی چل رہا ہے اور normally 16 بھی آگیا وہ لیکن ابھی تک جتنے بھی آپ کے browser جتنی بھی application بننی ہے ہم اس کے meta tag میں جو browser لینا ہوتا ہے وہ کریکٹر تک کیسے read کرنا ہے اس کی transformation کیسے کرنی ہے اس نے تو وہ اس standard کو ہی follow کرے گا ٹھیک ہو گیا اچھا پھر آپ meta میں اور کیا کیا دے سکتے ہیں meta میں آپ بڑی information دے سکتے ہیں میں کہتا ہوں کہ name دیں اور آپ تھرڈ دیں content اس کا ٹھیک ہے اچھا جی یہ کریں close name میں کیا آپ name میں آپ کہہ سکتے ہو جی اس کا کون کون سے keyword use ہوں گے اس website یا اس web page میں یا ٹھیک ہے نا تو keyword یا keywords آ جائے گے تو آپ content میں وہ words دو گے سمجھ رہے ہو جیسے میں کہوں میرا جو business ہے میں اپنے keyword وہی use کروں گا تو میں کہتا ہوں یہ star buzz میری company کا نام ہے اوکے ہو گیا تو میرا کے لئے keyword یہ ہو جائے گا دوسرا میں یہ میں اپنے keyword میں اس کا یہ جو website ہے جو business جو ہے star buzz یہ کون سی product ان کی ہیں main ہم کہتے ہیں coffee ماری main product ہے تو ہم کہتے ہیں یہ keyword ہے مارا اوکے ہو گیا ایک keyword یہ تو دیسرا دون سی یہ beverage ہے تو ہم کہتے ہیں یہ ہمارے keyword ہیں تو آپ نے keyword ہمیشہ وہ دینے ہیں جو اس business کے related ہو ٹھیک ہے کیونکہ اگر یہ کوئی یہ بیوریجز یا کافیز کی کوئی shop ہے یا ہائی ٹی کی کے یہ shop آپ کی website ہے یا business ان کا nature تو آپ وہی keyword دے اگر یہ بزنس ہے تو وہ اگر یہ کی ہے جو ان کا business ہوگا وہ ہی آپ نے شو یہاں کی ورد شو کرنے ہیں ٹھیک ہے اور normally یہ جو content ہوتا ہے نا یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں یہ یہ content dynamic ہوگا یہ database سے اٹھ کے آئے گا ٹھیک ہے database سے اٹھ کے آئے تھا کیا مطلب کہ ہم اس کو embed کریں گے اپنے code کے اندر سمجھ رہے ہیں اگر میں اس کو embed کروں تو میں کہوں گا میں php ایسے میں ہم embed کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں کہتا ہوں echo کرو کیا suppose کرو جو میں نے variable میں store کی ہوئی ہے وہ آپ کی detail ہے meta detail ٹھیک ہے یہ میرا variable ہے یا variable جس کے اندر object store ہے object کیا یہ array store کر لیں آپ string ہے تو string آ رہا تو وہ array میں میں نے convert کیا اس کو میں نے array میں جب convert کیا تو میں نے اس میں اے پہلا variable میں نے جو multiple variable ہوں گے تو میں نے ان کے اس میں سے کہا اس میں جو اس کا product ہے meta data اس میں آپ اے کہہ لو کہ اس میں کیا تھا star bus company name یہ لو ڈھیک ہے نا star bus آگئی پھر میں کہوں گا ایک ایک یہ ہو جائے گا پھر آپ نے کومہ لگایا تو یہ جو کومہ ہوگا نا یہ پھر آپ اس کو باہر کو ڈبل کوٹس ہیں تو آپ کو یہاں اس کو string سے separate کرنا پڑے گا سمجھیں گے تو وہ different format ایسے ہم اس کو دور پیرے لگا کے ایسے separate کر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے اگر اس کو بولتے کریں catination جو ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ یہ آپ کہتے ہو یہ بس appear ہو پہلی string پھر آپ کہتے ہو ایک ہو گیا پھر آپ کہتے ہو ایکو کرو سمجھ رہے ایکو کرو کیا وہ جو آپ کا جو array ہے اس میں ویریبل میں میٹا ڈیٹا اور آپ کہتے ہو جی اس میں نیم ہے تو آپ کہتے پروڈک ٹھیک ہے پروڈک نیم ون ہو سکتا ہے آپ نے ایسے سٹور کیا ہو ٹھیک ہے تو تھری فور سو ان تو اس طرح آپ شو کروائیں گے جب آپ نے یہ dynamic web آپ نے database اٹھا کے لانے ہیں تو اس کے لئے ہم میں اس کو دی کرتا ہوں تو ہم نے ابھی جو جتنی شو کی ہے وہ کیا ہے ہم نے ہارڈ کورڈ کیا ہے کنٹینٹ کیا کہ ہم نے کہا جی سٹار باز ہے یا آپ کہہ لیں ایچ ٹی ایمل اگر میں سے جنری کر دوں چلیں جی یہ سی ایس ایس ہے اس میں تو آپ کو زیادہ آسانی سے سمجھیں جی جابا سکرپٹ ہے تو یہ وہ information ہے جو آپ نے یہاں کیورڈز میں دینی ہے ٹھیک ہم میں اس لئے یہ کیورڈ یا کیورڈز ہوگا جو بھی ہو دیکھ لیں اچھا پھر آپ کہتے ہو جی ایک تو آپ نے یہ دے دی کیورڈ جو وہاں یوز ہونے پھر آپ کہتے ہو جی ایک میٹا ٹیگ ہے کہ آپ نے اس کی ڈسکریپشن ایڈ کرنی ہے ٹھیک ہے ڈسکریپشن میں آپ بتاؤ گا کہ یہ نیچر آب بزنس کے آئے وہ بزنس کس کے متعلق ہے ایسا ہی ہے ٹھیک نا کہوں گے یا کوئی اگر میں کہوں نیچر آب میں کہہ رہا ہوں جی میرا جو ویب سائٹ ہے وہ نا آن لائن ایڈوکیشن میری ویب سائٹ ہے تو میں کہوں گا کہ میں نیچر آب بزنس ہے کہ میں نا آن لائن میں اپنے ساری ڈسکریپشن بتاؤں گا آن لائن لرننگ سسٹم ایڈمن ٹھیک ہے نا اے آپ کریں گی آل لائن ٹیٹوریلز ٹھیک ہے نا آہ آہ اس طرح آپ نیچر آب بزنس بتائیں گے اگر یہ سٹار باز کو دکھا جائے تو آپ کریں گے جی نیچر بزنک کیا جی کافی شاپ ہے ٹھیک ہے نا کافی انڈ بیوریج شاپ ہیں یہاں شاپ ہے یہاں آپ کا یہ کیفے ہے جو بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ نیچر آب بزنس ڈسکریپشن دیں گے ایسے نیم آپ نے دے دیا ہے تو آگے یہ جو چیز آئے گی ہے نا یہ آنی ہے کس میں کونٹینٹ میں اس کو کرو باندھی در سے یہ لو تو کونٹینٹ میں آپ نے یہ ساری انفرمیشن دینی ہے ایسے یہ ڈسکریپشن آگی سمجھ گئے ہو اسی طرح پھر آپ آتھر بھی بتائیں گے اس وزنس کا یا اس ویب پیج کا آتھر کون ہے سمجھ گئے ہو آتھر بتا دیں آگے اس کا نیم دے دیں آتھر دیکھیں اس کا آگے جیسے اگر اس کا جو آتھر ہے وہ رانہ شہداد ہے اگر تو ہم کہیں گے یہ رانہ شہداد ہے دیکھیں نا کہ آپ نے یہ انفرمیشن پھر جو ایک میٹا ٹیگ ہے ایمپورٹن جو ہے وہ ہے ویو پورٹ سمجھ گئے ہو دیکھیں نا یہ کیا انفرمیشن دیتا ہے ویو پورٹ میں آپ کہتے ہو جی اس کا جو کونٹینٹ ہے نیم ویو پورٹ آجے گا ٹھیک ہے name is equal to یہ لیں ویو پورٹ اور آپ بتاؤ گے کونٹینٹ میں آگے ٹھیک ہے نا with device یہ جنہیں کہ آپ یہ بتاؤ گے آپ کا جو web page ہے نا یہ ہر device کے مطابق اپنی جو width ہوگی اس کو adjust کر لے گا سمجھ گئے ایدر کہ آپ موبائل پر یہ web page open ہوتا ہے تو یہ اس کے مطابق جتنی page کی width ہوگی آپ کو adjust کر لے یہ بہت امپورٹن پروپٹی ہے ویو پورٹ ٹھیک ہے نا آپ یہ چیز نہیں نہ دیں گے تو آپ کی جو ویب سائج responsive نہیں بنے گی جس طرح کی device ہو اس کے مطابق adjustment ویب پیج کی adjust ہو جائے اگر tablet ہے تو یہ کیا یہ دیکھو یہ اگر یہ اتنی width لے رہا ہے نا تو یہ tablet کی width ہے ٹھیک ہے اس کے مطابق یہ page adjust ہو جائے اگر آپ کا موبائل ہے ہے تو یہ موبائل کے مطابق adjust ہو جائے یہ موبائل اگر ٹھیک ہے تو اس کے مطابق ویب پیج آپ کا adjust ہو جائے کہ اس کی کیا width جو device پہ جس device اوپن اوپن ہوگی automatically adjust ہوگی اگر laptop ہے ٹھیک ہے یہ لے ٹھیک ہے لیپ ٹھیک ہے اس کے مطابق اوکی ہے اس کو کرو ذرا کلیر اور اسی طرح اگر آپ tablet کہہ رہے ہیں یہ لیں ٹھیک ہے اگر یہ ایک tablet ہے تو tablet میں بھی یہ اپنے مطابق adjust کر لے گا سمجھ گئے تو اب آپ دیکھ لیں کہ کیا یہ آپ اس کو link میں link element آپ use کرتے اس میں script والا use کرتے ہو ٹھیک ہے آپ meta tag information use کرتے ہو پھر میں نے کہا base element آپ tag جو ہے وہ use کرتے ہو یہ ساری جتنی information اور title جو ہے یہ وہ ساری information ہے کہ جو آپ head کے اندر دیتے ہو کس کے اندر یہ جو head بنے گا نا یہ یہ ٹھیک ہے تو اس کے اندر یہ ساری information آنی ہے یہ ساری جو ہے تو یہ وہ information ہے جو براؤزر کو چاہیے ہوتی ہے جو search engine کو چاہیے ہوتی ہے indexing کرنے کے لیے آگے اور بہت سے meta tag وہ کافی جتنے جو بھی information جو آپ نے دینی ہے نا وہ براؤزر کے مطلقے دینی ہے یا وہ اس تھی اور لیٹنٹ دینی ہے یا کسی ہوتھر پارٹی کو یا explore آپ کر رہے ہو کچھ چیز یا آپ آپ اس میں include کر رہے ہو تو وہ meta کے دروہ ہی آنی ہے data about data یہ ہے سارا meta سمجھ رہے ہو اب ہم پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو w3 والے یہ کیا کہہ رہے ہیں پھر میں آپ کو نا دو تین different website کا meta information دکھاؤں گا دسپلی کروں گا تو آپ کو اور اس کی clarity آئے گی یہ کہنا کیا چاہا رہے ہیں اوکے لیں جی اب the html head element is container for کس کے لیے اس کے لیے دیکھے نا style ہو گیا meta ہو گیا link ہو گیا script ہو گیا base ہو گیا the head element the head element is a container for meta data 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 about data ٹھیک ہے یہ لیں end is placed between html tag اور body tag کے ترمیان ہوتا ہے یہ یہ نا head جو ہے آپ کا یہ کس کے اندر آرہا ہے html اور body tag کے ترمیان ہوتا ہے یہ یہ ہے head اور یہ دیکھو اس کے ترمیان نہیں ہے ہے ٹھیک ہے clear کرو آجیں واپس اچھا جی html metadata is data about the html document کیا document information دے رہا ہے metadata ڈسپلی اور یہ یاد رکھو یہ کبھی بھی ڈسپلی نہیں ہوتا یہ وہ hidden information جو براوزر کے مطلیق ہے میں اس کا سائل اس کا بڑا کرتا ہوں یہ ڈسپلی 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 اچھا جی کلیر کر دیں اوکی ہو گیا ٹائٹل ہو گیا سٹائل ہو گیا کوئی ضرورت نہیں مجھے ڈسکس کرنے کی پھر اس پہ چلے جاتا ہے ٹھیک ہے ہم اسی طرح سٹائل کرنے یا انکلوڈ کر لیں لنک ایلیمنٹ ہم نے بتا دیا کہ آپ لنک ایلیمنٹ ایکسٹرنل سٹائل شوٹ انٹرنل آپ جیسے مرضی انکلوڈ کرنی ہو میٹا الیمنٹ یہ ہے انپورٹنٹ تھی میٹا الیمنٹ is typically used to specify the character set ایسا ہی ہے آپ کریکٹر سٹ کو پیج description keywords author of the document and viewport یہ important setting ہے جو آپ use کرتے ہو اور اس کو ہم نے one by one detail کے ساتھ ڈسکس کیا ہے کیا ہے ہم نے کریکٹر سیڈ ڈسکس کیا ہے ہم نے کریکٹر سیڈ یوٹی کیوں یوز کرتے ہیں ہم نے یہ چیک کیا کیورد کونٹینٹ بتائیں میں نے کہا آپ نے وہ کیورد دینے ہیں جو آپ نے اس بزنس یا اس جس بزنس نیچر کے متعلق ہوں ٹھیک ہے اور مینیمم لیند زیادہ نہیں دینے ہے کہ کیورد یہ نو آپ کی لیند تھی یہ کونٹینٹ جو مینیم میکسیمم لیند تھی اس کو سپورٹ ہی نہ کرے وہ چار پانچھے کیورد دیں یہاں زیادہ ڈیسکریپشن بتائیں تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اس بزنس کی نیچر کے مطلق ہے جب آپ نے ڈیویلپ کر رہے ہوں اس کی ویب سیٹ ٹھیک ہے آتھر پیج بتائیں کہ جیسے کس نے یہ اس آپ بزنس کی نیچر کے مطلق رکھیں آتھر کون ہے اس کا سی او کون ہے اس بزنس کا ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کے مطلق ہے نا یہ سارا بزنس اس کے مطلق ہی رکھیں یا اس کا ویجن یا مشن آپ اس میں رکھ سکتے ہیں ریفریش ڈاکومنٹ ایوری تو یہ ہم نے نہیں کیا ہم اس میں آپ آپ نے بائی ڈیفارڈ اگر سیٹ کرنا ہو نا ریفریش کنٹینٹ کے ہر تھلڈی سیکنٹ کے بعد آپ کا جو ویب پیج جائے وہ ریفریش ہو جائے اگر کوئی ڈیٹا باہر سے لے کے آ رہا ہے جب ڈینامک ڈیٹا ہے جو ڈیٹا بے سے فیچ کر کے لے کے آ رہا ہو سکتا ہے آپ نے کوئی کرولر یوز کیا ہو کرولر کیا آپ کے پاس ویجر فورکاسٹ آ رہی ہے اس ویب سائٹ کے مطلق یہاں آپ کے پاس سٹاک چینج کی ویلیوز آ رہی ہیں جو آپ نے کرولر کے طرف گٹ کی ہوئی ہیں تو آپ نے اپنے پیج کی جو کرنا ریفریش ریٹ سیٹ کر دیا کہ اتنے ڈیائم کے بعد آپ آ سکتا ہے آپ نے کلاک یوز کیا ہو اس ویب پیج کے مطلق ہو سکتا ہے آپ نے کلکولیٹر یوز کیا ہو یا کوئی ایسی چیز جو ڈینامک ہے جو کسی سے کرول ہو کے آ رہی ہے یا ڈیٹا بیس یا کئی تھرڈ پارٹی سے تو آپ پھر اپنے ریفریش ریٹ سٹ کیا ہوتا ہے سمجھ رہے میں نے بتا دیا ہے کہ آپ کے کونٹینٹ کی ویٹھ ڈیوائیس جو ہے وہ آپ نے سٹ کرنی ہے اگر یہ چیز نہیں آپ دیں گے نا ویٹھ ڈیوائیس ویٹھ آپ یہ آپ کو نئی میٹا ٹیک یوز کریں تو آپ کا جو ویب پیج ہوگا وہ اپنے آپ کو جس نہیں کرے گا اکورڈنگ ٹو ڈیوائیس اب یہ ایک اگزیمپل ہے جو میں ہم نے ہم نے دیکھ لی یہ ڈسکرپشن دے دی ہے کی ورڈ آتھر ہے نتنگ مور امپورٹن اس میں اور کوئی چیز نہیں ہے اب آپ نے ویو پورٹ کیسے سیٹ کرتے ہیں سمپلی آپ پہ وہ کہہ رہا کہ یہ ویٹھ ڈیوائیس ویٹھ کتنی دے نہیں ہے ڈیوائیس ویٹھ جو ڈیوائیس کی ویٹھ ہے وہی دے لیں ڈیویو پورٹ is the user's visible area of the web page it varies with the device it will be smaller on a mobile phone than on a computer screen you should include the following meta element in all your web pages this gives the browser instruction on how to control the page dimension and scaling the device width part sets the width of the page to follow the screen width of the device which is will vary depending on the device initial scale by default جو size جو ہے وہ اتنا ہے part sets the initial zoom level when the page is first loaded by browser سمجھ گئے ہو آپ میں نے دیکھو اس کو zoom نہیں کرتا ہوں یہ لیں تو وہ کہتا ہے جو initial level جو ہے نا اس کا وہ بھی تو ایک set کیا ہوتا ہے نا default کیا جسم میں یہ شو ہو سمجھ گئے ہو اب آپ یہ انسائنمنٹ ہے آپ نے اس کو with viewport اور without viewport آپ اس کو اوپر کلک کریں here is an example of a web page without the viewport meta tag and the same web page with the viewport meta tag آپ اس کو کلک کریں گے نا اپنی device کی اوپر اس کو html سائٹ کو کھول لیں اور یہاں html head کے اندر آکے یہاں سکرول کرتے ہیں یہاں پہنچ کے تو اس کی اوپر کلک کریں کیونکہ اب لیپ ٹاپ ہے تو لیپ ٹاپ میں تو یہ تو میری اتنی جرس ہوگی آپ موبائل پر کھولیں گے نا تو اس کو یہ ڈیفرنٹ نظر آرہا ہوگا یہ ڈیفرنٹ آرہا ہوگا یہ دیکھیں اور اگر میں اس کو کھول ہوں with viewport meta tag تو اب ڈیوائز تو سیم ہے میری ٹھیک ہے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑھ گا یہ آپ کو ڈیوائز پر پڑھ گیا باقی یہ اس کی سٹوری یہاں ختم ہے viewport سمجھ رہے ہو آگے آپ نے سکریپٹ یہ ہم میں نے آپ کو کر کے دکھا دیا ہاں بیس ایلیمنٹ بیس ایلیمنٹ کو میں سمجھاتا ہوں آپ کو میں نے کہا تھا کہ بیس یورل آپ نے یوت کرتے ہیں ہم کیا کہ جب آپ پورے نمبر ویب سائٹ ہے تو آپ نے ایک ڈیفارل یورل رکھ لیا جس کو آپ نے کہا بیس اور یہ پیج ہر پیج پر سیم رہے گا اگر میں اس کی اوپر جاؤں اپنے سٹار بائز کے لوکل اوز کے اوپر تو یہ جو اتنا پارٹ ہے یہ میرا ہر پیج میں سیم ہے سمجھ رہے ہو تو یہ ڈیٹا بیس کے اندر بھی جا کہ اس نے سٹور ہونا تو مجھے یہ بار بار لوکل اوز ایٹی ایٹی کیوں لکھنا میں میں اس کو میں ایک ویریبل میں لکھے سٹور کال لوں گا اور میں بعض مو کہتا ہوں کہ بیس یورل ویریبل سمجھ رہے ہو نہیں سمجھے یہ دیکھو اگر میں ایچ ٹیمل کوڈ سے پہلے میں پی ایچ پی کا کوڈ لکھ رہا ہوں تو اس میں میں کہتا ہوں میرا جو بیس یورل ہے نا وہ ویریبل ہے ٹھیک ہے ڈالر کے ساتھ ایچ میں میں آپ ڈیکلیری کرتا ہوں یہ لو بیس ویریبل ہے اس میں میں سٹرنگ سٹور کال لی جس کو میں نے کہا لوکل اوز کالن ایٹ دیرو ایٹ ون تو یہ میرا بیس یورل ہوگا جو جب بھی میں کال کروں گا نا کہ میں نے پاس دینا ہو کہیں پہ تو میں کہوں گا بیس یورل اور آگے جو ہے سپوس کرو میں ادھر دیتا ہوں اس کو کہاں گیا یہاں جو اس کا پاس آ رہا ہے یہ سٹائل شیٹ سورس یہ یہ میں نے پاس دینا ہے تو میں کیا یہاں کیسے دوں گا پاس میں کہوں گا میں ڈالر ویریبل کو بلے کال کروں گا بیس یورل ٹھیک ہو گیا اس کے بعد سی ایس ایس کی ڈریکٹری ہے اور سٹائل ڈالر سی ایس ایس ہے ایسا کرنے سے کیا فائدہ ہوگا آپ کو ایسا کرنے سے یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کو جب آپ اپنی ویب سیٹ جو بھی ہے آپ جب لائیو کریں گے نا تو آپ کو جس ایک ویریبل میں چینج کرنا پڑے گا ہو سکتا ہے آپ نے جو ڈومین بائے کی ہے آپ دیکھو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب میں نے ڈومین بائے کروں گا تو میری ڈومین جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ میں نے لی ہے ڈومین رانہ ڈا رانہ شہزاد ڈاٹ کام سمجھ گئے ہو تو میرا بیس یورل کیا ہوا یہ یہ تو اب ہر جگہ ہر پیج میں سیم آنا چاہیے تو جب آپ اپنی ویب سیٹ لائیو کریں گے نا تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کو مینج کرنا سمجھ رہے تو اب مجھے آگر میرے نمبر پیجز ہنڈرڈ ہو جائیں تو پھر کیا میں ہر جگہ جا گیا اپنا پاہ دیتا پھڑوں گا ریالیٹی پاہ دینا ہو یا مجھے ایپسلوٹ بھی دینا ہو اگر ایپسلوٹ میں ہو سکتے ہیں میں نے اے روڈ ڈریکٹری کے باہر اپنا سورس رکھا ہو روڈ ڈریکٹری سمجھے ٹھیک نا آئی ایس کی کرتا ہے میں نے کہا ڈیوڈ ڈیوڈ ہوتا ہے اگر آپ و لینکس پر بات کریں تو وہاں ڈیوڈ کی ہوتی ہے وہ کس کے وار وار کے اندر کون سے ہوتی ڈیوڈ 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 کے اندر ڈیوڈ کی ڈریکٹری ہوتی ہے زیم کے اندر ڈیوڈ ڈریکٹری ہوتی ہے تو یہ بیس ڈیوڈ بہت امپورٹنٹ ہے ہر ڈیوڈ پر جو ہے وہ سٹارٹ میں ہی اپنا بیس ڈیوڈ بنا لیتا ہے جس کو آپ کہتے ہو ایک فائل بنتی ہے انوارمنٹ فائل وہ ہم آگے دیکھیں گے جب کبھی فریم ورڈ ڈسکس کریں گے ٹھیک ہے نا تو انوارمنٹ فائل میں نا آپ اپنی جتنی بیسی کنفیگریشن جو ہوتی ہے وہ ساری ڈیفائن کر لیتی ہو کیا کہ آپ کا جو لوکوں لوگوں سے وہ کیا ہے ٹھیک ہے آپ کی ڈیٹا بیس نیم کیا ہے ٹھیک ہے یوزر کیا ہے یوزر نیم ٹھیک ہے آپ کا پاسورڈ کیا ہے ڈیٹا بیس کو جو کنیکٹ کرنی ہے آپ نے پھر آپ نے کہا جی آپ کی میل سیٹنگ کیا ہے آپ نے کہا جی ایس ایم ٹی پی آپ کا میل سرور ہے میل سرور کون سا ہے ایس ایم ٹی پی آپ کیا ہے اڈریس وہ آپ کہتے ہو جی میل کی کنفیگریشن جب کرنی ہو ٹھیک ہے اگر آپ نے تھرڈ پارٹی اے پی آئی کال کرنی ہو تو اے پی کیا ہے اس کی انکرپشن کی کیا ہے ٹھیک ہے یہ اتنا کی جتنی سیٹنگ ہوتی ہے آپ یا تو انوارمنٹ پر یا اس کو آپ کہہ لو کہ ہو سکتا ہے اس کو کلیر کروی یا ہو سکتا ہے یہ انوارمنٹ نہیں ہے اگر آپ کوڈ پی ایچ پی بھیا کسی کوڈ پر کام کر رہے تو آپ کہتے ہو کنفیگ فائل سمجھ گئے کنفیگ ڈاٹ پی ایچ پی ٹھیک ہے تو آپ کی وہ فائل ہے جو جس میں ساری مین کنفیگریشن جو پئی ہوتی ہیں پڑی ہیں جو ہر جو ہر آپ کی ویب سیٹ کی ترو آر یوز ہونی ہے ٹھیک ہے تو اس میں آپ اپنا بیس یوریل بھی آپ ڈیسائیڈ کر سکتے ہو یہ میرا بیس یور یہ رہے گا سمجھ رہے ہو تولن کے بعد یہاں سٹرنگ آ نہیں ہے انوارٹیز کوما میں آپ ویلیوز دے ہوگے ایسے ٹھیک ہے یہ ہے میرے یہ میں یہ کر رہا ہوں سمجھ رہے ہے اب اب آپ کو سمجھ آگئے اس کی تو کرو ختم ان کو بھی ختم کر دو آجیں واپس بیس ایلیمنٹ سپیسیفائی بیس یوریل اینڈ آر ٹارگیٹ فر آر ریالیٹیو یوری جاگر آگر ریالیٹیو جتنے یوری ان کے لیے ٹارگیٹ بتا رہا ہے بیس ٹیک مست ہیو ایدھر این ایچ ریف آر ٹارگیٹ اٹیپیوٹ پریزنٹ دیر کہن اولی بیس سنگل بیس ایلیمنٹ یہ دیکھو بیس ہے رہا تو آپ نے اس نے یہیں بتا دیا ہے آپ نے یہ ڈینامیک بھی رکھ سکتے ہیں اگر یہ چیز نہیں دینی ہے یہاں پر بیس ٹھیک ہے نا جیسے آپ نے ایک ویریبل کے اندر پی ایچ بی مستور کر لیا آپ نے کیا رکھنا ہے آپ باڈی کے اندر ایمیجیز دیتے ہو جیسے یہ ہے تو ٹیگز ایچ ریف اس کو چھوڑا یہ چیز ہے بس بیس ٹھیک ہے اچھا اب میں نے آپ کو کیا کہا تھا میں نے کہا تھا میں آپ کو میٹا ٹائگ دکھاؤں گا میٹا ٹائگ دکھاؤں گا کچھ ڈیفرنٹ ویب سیڈک کے اچھا اس کو میں نا کنٹرول یوں کرتا ہوں اسی ان کی ڈبیو تھری سکول کو اس پیج کو میں نے اوپن کیا ہے تو اس کا کوڈ اوپن ہو جائے گا اگر میں آپ کو چلیں اس کو اوپن ہونے دیں ذرا اس کو ریفریش کریں اگر میں آپ کو ایک ادھر میں نے سناگٹ لیا ہوگا یہ دیکھو یہ ایک ایمیج ہے ٹھیک ہے اور اس کو اب تھوڑا بڑا کریں ذرا میں میں کہتا ہوں اب یہ دیکھیں اس کو میں یہ لیں ذرا اس کے بلیک لیں اچھا یہ دیکھو یہ نیم کیا دے رہا ہے یہ سیو پلگین ہے جس سے اس سائٹ کو انہوں نے اپٹیمائز کیا ہے اب سیو پلگین کیا کر رہا ہے کہ وہ آٹومیٹکل اس میں نیم ڈال رہا ہے پروپٹی ریلیشن ہر چیز وہ ایڈ کیے جا رہا ہے ورڈ پریس کی ویب سائٹ ہوگی تو آپ اس طرح ان کو پلگین سے آپ کل لیتے ہو اگر آپ کی کوڑ اچ ٹی ایمل کی ویب سائٹ ہے جس میں آپ نے خود لکھا ہوا کوڑ تو وہ آپ پھر خود میٹا انفرمیشن دھو گے جیسے جیسے کو نیم کیا ہے ریپورٹس کونٹنٹ کیا ہے میکسیم سنپٹ میکسیم ایمج تو یہ کوئی ریپورٹ اکس اگر کوئی کرولر یوز کیا تو آپ اس کی انفرمیشن دے رہا ہے اب اس میں دیکھو میٹا کریکٹر سیٹ ایک چیز بڑھا کریں ٹھیک ہے ایک میٹا ٹیک یہ یوز کیا ہے انہوں نے یہ دیکھو میٹا نیم ویو پورٹ کونٹنٹ کیا ہے ویٹس ڈیوائیس ویٹس انیشل سکیل سمجھ رہے ہو پھر یہ آپ کا کونٹنٹ کے آپ کا جو پیج ہے وہ کتنی دیر بعد ریفریش ہو آ اس نے کہا جی انٹرنیٹ ایکسپلورر ایج جو ہے نا جو ڈیفالڈ اس کی سیڈنگ ہے اس کے مطابقات دے انٹرنیٹ ایکسپلورر ایج یہ مایکروسوک کا نیا ایکسپلورر نا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہم تو کروم کس کا ہے گوگل کا ہے ایسا ہی ہے کروم ہے یا فائر فاکس ہے یا انٹرنیٹ ایکسپلورر ہے تو آپ اس میں بتا رہے ہیں یہ میٹا میں انفرمیشن اسی طرح لنک ریلیشن کے پروفائل ہے اور پروفائل کام پڑھی ہے یہاں پہ پڑھی ہوئی ہے وہ وہ سکتا ہے وہ ایمیج ہو کوئی یہ نا پروفائل ایمیج ہو ٹائٹنل آپ نے دے دیا یہ دیکھو جانسن کارپینٹری کلر یہ فائن کارپینٹری کوئی ہے کوئی ان کی میرا اس کے مطالق یہ دیکھو نا ڈسکریپشن کونٹینٹ یہ دیکھو یہ کونٹینٹ ڈسکریپشن کونٹینٹ دی گیا اس نے ڈسکریپشن میں اب آپ اس میں جتنی ڈسکریپشن دے سکتے ہیں میٹا نیم ریپورٹ سے یہ میں نے بتا دیا ریلیشنل کنولیگل کوئی نیم ہے اس کا تو یہ آگی تھوڑی ایڈوانس چیزیں بھی ہیں لوکیشن پروپٹی کیا ہے اس کی لوکیشن ویب سائٹ کہاں کی ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ کتنی انفرمیشن دے رہا ہے دیکھو ذرا ٹوویٹر کارڈ اگر آپ نے یوز کیا ہوا ہے آپ کی فیڈ آ رہی ہیں ٹویٹر سے تو آپ ادھر یوز کریں گے ساری سمجھ رہے ہیں ٹھیک نیچے آ رہی ہے وہ لنکس آپ نے جو ایڈ کی ہیں یہ لوگ تو اسی طرح یہ وہ ساری انفرمیشن آپ نے میٹا میں دینی ہے سیمپل کے ذور میں میں نے کہا تھا ڈبیو تھری کئی سی دیکھ لیتے ہیں اب یہ دیکھو ڈبیو تھری نے جب اوپن کو کیا میں نے تو اس کی میٹا انفرمیشن کیا دے رہی ہے ایچ ٹی ایمل لینگویج کون سی بائی ڈفا لینگویج ہوگی انگلیش یو ایس یونیٹی سٹیٹ کی ٹھیک ہے ہاں ہاں زون کریں جو پہلے کریں اس کو سیلیکٹ کریں اس کو زم نہیں کر رہا یہ یہ کر رہا ہے اب آگے اس نے نظر چلے ٹھیک ہے اب دیکھیں ایچ ٹی ایمل میں جو بائی ڈفا لینگویج ہوتا ہے آپ یو کے والی لینگویج یوز کر رہے ہیں انگلیش کی یہ آپ یو ایس کی یوز کر رہے تو آپ نے ایچ ٹی ایمل میں وہاں بتا دیا چلیں یہ تو اس کی ہو گئی پھر میٹا آپ نے کریکٹر سیٹ بتا دیا ویو پورڈ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا نیم کی ورڈ کون کون سے ایچ ٹی ایمل پائٹن سی ایس 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 کیول جوا سکرپ ہاؤ ٹو کی ورڈ ہے ہاؤ ٹھیک ہے نا پی ایچ پی کی ورڈ ہے جتنی جتنی لیمگری کی یہ ٹوٹولیل دے رہے ہیں نا کون ڈبیو تری سکور وہ سارے کی ورڈ یوز کیے انہوں نے یہ دیکھو سی شاپ کلر ڈبیو تری ایس ایمل وہ سارے کی ورڈ ڈال دیا ڈسکریپشن میں کہا انہوں کا ویل ارگنائز اینڈ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ویب بلڈن ٹیٹوریل ویڈ لوٹس اف اگزامپل آف ہاؤ ٹو یو یہ ہے ان کی ڈسکریپشن جو ان کا موٹو ہے جو انفرمیشن دیکھے نا باقی یہ سارے لنکس ہیں یہ دیکھو یہ لنکس آ رہے ہیں ان کے کون سے ہیں ریلیشنل پری لوڈ کون سا کہتا ہے یہ سب سے پہلے لوڈ ہو پھر آگے چلے فون سب سے پہلے لوڈ ہونے چاہیے یہ گوگل سے لائبریری سے یہ لے رہا فونڈ ہے یہ دیکھو لیب فونڈ فونڈ آسم فونڈ آسم ایک ہے سائی جو سارے فونڈ دیتی ہے آپ کو ڈبائی ڈفال ٹھیک ہے فونڈ سے سورس کورڈ ریبوٹو ٹھیک ہے اچھا وہ سارے ہی اتنی ہے یہ جب آپ آسا اچھا ڈیوانس لیبل پہ جائیں گے تو ساری چیزیں آجیں گے سٹائل شیٹ ہو جائے گی یہ سکریپٹ انہوں نے یوز کیا ہے یہ دیکھو یہ سکریپٹ سمجھ رہے ہیں یہ سکریپٹ یہ سکریپٹ اس کے اندر یہ سارا قسمہ یہ ہیڈ میں یوز ہو رہے ہیں سکریپٹ ہیڈ یہاں کلوز ہو گیا ہے اور پھر آگے باڈی شروع ہو رہی جو ایکچل کونٹینٹ ہے تو سمجھ رہے ہو تو آپ کسی بھی پیج کو انڈرسٹینڈ کرنے ہو نا میٹا انفرمیشن آپ نے کنٹرول جو کر کے اس کو انڈرسٹینڈ کر لینا ہے that's it ٹھیک ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے میٹا انفرمیشن ڈیٹا about ڈیٹا اوکی ہو گیا آپ کا لیکچر اب انڈ ہوا ہے کس کے اوپر ہم نے کیا ہم نے ہیڈ کے اوپر یہ اس کو انڈ کیا ہے تو اس کونٹینٹ کو آپ اس پہ آجیں کہ اس کو شیئر کریں ٹھیک ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کو پیلنگ ہے کونٹینٹ آپ مجھ سے لرن کر رہے ہیں اور یہ انڈرسٹینڈ hol r Heights chies ھیک ہ Deborah biết چیز بہت یہ ہونے چاہیے کتا آپ کس سے آپ انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے آپ میرے کونٹینٹس انڈرسٹینڈنگ آ رہی ہے آپ مجھے فولو کرلیں نہیں ہا رہی ہے آپ کسی اور کو folv ٹھیک وہ اگر کوئی چیز خیلطی ہوجاتی ہے ہے تو آپ اس کو آپ ہمیں سجیشن باکس میں کمنٹ سیکشن میں آ سکتے ہیں آپ ہم سیر اپروچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے کوئی قویسٹنیاں کیوں رہی ہے آپ مجھے ورسائب کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب آوٹ انفرمیشن میں ہم نے نمبر اپنا ایمیل آئی ڈی دیا ہوتا ہے آپ ہمیں ایزیلی اپروچ کر سکتے ہیں کوئی کانسلنگ چاہیے آپ کو آپ لے سکتے ہیں تھانکیو مہر مچ ہوا گوڈ دی